اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان محمد عوضل جیسا کہ کل ہم نے انسٹالیشن کی تھی لوکل اوست پہ اوپر ورڈ پریس کی تو آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اس کے ایڈمن سائٹ کے فیچرز کو کون کون سے اپشن تمہارے پاس ہیں اور ہم کن کن چیزوں کو یہاں سے منیج کر سکتے ہیں تو سو آپ سب سے پہلے اپنا جو زیمپ سرور ہے اس کو زیمپ اپلیکشن کو اپن کر لیں وہاں سے اپاچی اور مائی اسکل سرور کی سروسز کو آپ سٹارٹ کر لیں پھر اس کے بعد جس فولڈر میں آپ نے ورڈ پریس کو انسٹال کی ہے اس کے آگے ڈبلی اوپی منس ایڈمن لگا کے آپ لاغن ہو جائیں تو خیال جی ہمارے پاس لاغن ان کے بعد ڈیش بورڈ آ جائے گا ڈیش بورڈ کے اوپر ہماری جو ایکٹیوٹیز وغیرہ ہیں کوئی ڈرافٹ بغیرہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کو یہاں سے ڈریک ڈڈراپ کر کے ری ارینج بھی کر سکتے ہیں جو جو ہم جو جو پلگنز انسٹال کریں گے تو وہ بھی ہمارے پاس ادھر آنا شروع ہو جائیں گے ان کے لیٹرہ کے اس پیسیفک ڈیش بورڈ پر وہ کامرس ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل جہاں پر آنا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایب ہے اپ ڈیٹس کے ریلیٹڈ یہ منیو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلگن آپ کی اپ ڈیٹ ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی انفرمیشن یہاں پر آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ورڈ پرس کا نیا ہے تو وہ یہاں پر اپ ڈیٹ ملے گی اور آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے خیر فیوچر ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں وہ کس طرح سے آپ نے بیک اپ جنریٹ کرنا ہے اور بیک اپ جنریٹ کرنے کے بعد کس طرح سے اپنی سائٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے بیک اپ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کچھ مسکنسپشن اگر ہو جاتی ہیں یا کنیکشن ایرر آ جاتا ہے تو بیک اپ کی وجہ سے آپ کی جو سائٹ ہے وہ سیف ہو جاتی ہے خیر اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ ایک دو تین اور چار یہ جو چار منیوز ہیں پوسٹ میڈیا پیجز اینڈ کمنٹس یہ کانٹنٹ کے ریلیٹڈ ہمارے پاس ہیں اور یہ جو فائیو میڈیوز ہمارے پاس ہیں جس میں اپیرنس پلگ اینڈ ڈیوزر ٹول سیٹنگز یہ ڈیویلپر میڈیوز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ سائٹ کے ریلیٹڈ جو ہیں پوسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پوسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کٹیگریز ہمارے پاس ہیں جو بھی ہماری پوسٹ ہوتی ہیں ہم ان کو سمرائز کرتے ہیں کٹیگریز کے انڈر اس کے علاوہ ٹیگز وغیرہ ہمارے پاس ہوتے ہیں میڈیا میڈیا اصل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ہب ہے ایمیجز ویڈیوز اور فائلز کو سٹور کرنے کے لئے تو خیر اس کو بھی ہم باری باری ان سب کو ایکسپلور کریں گے لیکن فیل وقت میں بھی آپ کو اوورویڈ دے رہا ہوں پھر آج دن جی پیجز کے اوپر پیجز آپ کریٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کر رہے ہیں اور یہ جو میڈیا ہوتا ہے یہ سینٹرلائز ہب ہے فار اگزمپل ہمیں کچھ امیجز جنرکلی یوز کرنا ہے تو ہم یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے پھر ہم ان کو پوسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیجز میں بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوسٹ اور پیجز میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کیونکہ ورڈ پریس میں یہ دو مین کونسپٹ آب کے چلتے ہیں پھر آئے دن یہ کومنٹس کے اوپر آپ جب بھی بلوگ آپ تیار کرتے ہیں تو آپ نیچ انٹریکشن کے لیے بلوگ ہوسٹ یا پیجز کے اوپر کومنٹس کو انیبل کر دیتے ہیں تو کومنٹس کافی لوگ کرتے ہیں اور کافی سارے بیچ میں سپیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کومنٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں پر اس ٹیب میں آپ کو نظر آئیں گے تو بائی ڈفالٹ میں جو بھی کومنٹس آپ کے آتے ہیں وہ کو مطلب اپرووڈ نہیں ہوتے تو آپ ان کو خود اپرووڈ کرتے ہیں کچھ کو جہاں جو سپیم لگتے ہیں ورڈ پریس کو تو ورڈ پریس آٹومیٹکلی ان کو سپیم میں ڈال دیتا ہے جس طرح سے بھی آپ یہ دیکھیں پینڈنگ مائن اپرووڈ سپیم ٹریش جو بھی آپ کریں گے فور ایکزمپل یہ ابھی ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اپرووڈ ہے اگر آپ چاہیں اس کو تو اپرووڈ کر دیں تو یہ ابھی ہمارے پاس کیا ہو گیا جی اپرووڈ ہو چکے تو اگر ہم چاہیں تو اس کو یہاں سے ٹریش میں بھی کر سکتے ہیں یا سپیم میں مارک کر دیں گے آپ یہنس کے اندر کیا ہوتا ہے جی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ورڈ پریس کے پاس لارج ڈریکٹری ہے تیمز کی جو کہ ڈیویلپرز اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پیڑ بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو جسٹ آب ون کلک سے تیم پہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایڈ نیو پہ جائیں گے تو لوٹ آف آپ کو تیمز جہاں پر بڑے مزے مزے کا خوبصورت قسم کی تیمز مل جائیں گے اپنے فوکس کریں گے پھر کسٹومایزیشن اس میں آ جاتی ہے ویڈیٹس ہیں منیوز ہیں تیم ایڈیٹر ہیں انشاءاللہ پیجز اینڈ پوسٹ کے بعد ہم اسی کو ہی اپیرنس کے ٹائپ کو ہی سٹڈی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے بلوگ کے اوپر ایک نیا تیم لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد پلگنز آ جاتے ہیں پلگنز اصل میں پی ایچ پی کا کوڈ ہوتا ہے کہ ہم نے فنشنیلیٹی کو انکریز کرنا ہے تو جنیریک کے لیے کافی ڈیویلپرز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ جو ایک چیز زیادہ بار یوز ہونے والی ہوتی ہے اس کو رائٹ کر کے رہ دیتے ہیں کوئی بھی آدمی آتا ہے اس کو انسٹال کرتا ہے اور جس ایک چھوٹا سا کوڈ پلیس کرے گا اپنے پیج کے اندر یہ پوسٹ کے اندر تو یا ویسے بھی اس کے اندر وہ امبیڈ ہو جاتا ہے جس لائک آپ نے کونٹیکٹ فارم کو اپنی سائٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یا تو آپ کو کوڈنگ آنی چاہیے تو پلگن کے طرح یہ بینیفٹ آپ کو ملتا ہے کہ آپ جس اس کو انسٹال کرتے ہو ڈرائگن ڈروپ آپ اپنا کونٹیکٹ فارم تیار کرتے ہو اس کے بعد آپ کو ایک کوڈ دے دے گا وہ سمال اس کو ہم بولتے ہیں شارٹ کوڈ وہ شارٹ کوڈ آپ اپنی پیج یا پوسٹ کے اندر جہاں پہ بھی امبیڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی ورڈ پریس کیا کرے گا اس کوڈ کو رینڈر کر دے گا اس فارم کے اندر جب آپ فرنٹ اینڈ کے اوپر جا کے اپنا اس کو اوپن کریں گے سائٹ کو تو وہاں پر آپ کو شارٹ کوڈ کی جگہ پہ ایک کمپلیٹ فارم نظر آ جائے گا اس طرح پر نیکسٹ آجتے ہیں جو ہمارے پاس یوزرز کا ٹیب یوزرز میں ہمارے پاس ایک تو بائی ڈفارڈ یوزر ہوتا ہے جو کہ ہم ایڈ میں ہیں جس سے ہم لاغن کر رہے ہیں اس کے بعد چار پانچ رولز ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک ایڈمنیسٹریٹر کا ہوتا ہے ایک ایڈیٹر کا ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں ایک ایڈمنیسٹریٹر ہے ایڈیٹر ہے اوٹھر کا ہے کنٹریبیٹر کا ہے سبسکرائبر کا ہے تو ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس یوزر کو آپ نے کس قسم کی پرمیشن دیں گے فار ایکزمپل آپ اپنے کسی لوکلی کلائنٹ کو ایک بلاغ بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ خود اپنے پاس ایڈمنیسٹریٹر کی پرمیشن رکھیں اور اس کو ایڈیٹر کی دیں کیونکہ ایڈیٹر جس صرف کونٹنٹ کو اکسس کر سکے گا باقی اپیرنس پلگنس ٹول سیٹنگس آہ یوزر کو ان سے وہ انٹریکٹ نہیں کر پائے گا اس میں بینیفٹ کیا ہے کہ خدا خاصتہ وہ اگر مسٹیکن لی کسی اور یعنی کی اپیرنس پلگنس یا ٹول سیٹنگس میں جا کسی چیز اس کو وہ چھیڑ دیتا ہے تو وہ سیٹنگ خراب ہو جائے گی تو ہم صرف اس کو کیا کرتے ہیں رسٹکٹ کر دیتے ہیں صرف کونٹنٹ کے ریلیٹڈ اس طرح سے آتھر اور کنٹریبیٹر اور سبسکرائبر کی اپشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں نیکسٹ ہم لوگ آجتے ہیں جی ٹولز کے اوپر یہاں پر ورڈگریس ہمیں ٹولز پروائیڈ کرتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ فار ایکسپل آپ نے اپنا بلوک تیار کیا لوکل اوست کے اوپر اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بلوک کو مائیگریٹ کروں یا اس کے کونٹنٹ کو مائیگریٹ کروں تو کیا کریں گے آپ امپورٹ کی اوپشن سے مطلب یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے اپنا ڈیٹا لوکل اوست سے اور سرور کے اوپر جو آپ نے ورڈ پریس انسٹال کیا ہوگا وہاں پہ آپ امپورٹ کی اوپشن میں جا کے اپنے اس فائل کو انسٹرٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ جتنی بھی پوسٹ پیجز کانٹنٹ جو بغیرہ بھی ہوگا وہ سارا اپنے اندر امپورٹ کر لے گا اسی طرح سے ورڈ پریس ڈاٹ کام کے اوپر آپ لوگ بناتے ہیں ٹھیک چھے ماہ سال کے بعد جب ٹرافک بڑے جاتی آپ سوچتے ہیں کہ جی میں نے اب اپنی ویب سیٹ کرنی ہے سیپرلی کسٹم ڈومین نیم کے اوپر تو آپ کیا کریں گے ایکسپورٹ کریں گے وہاں سے اپنا کانٹنٹ اور جو مین آپ کی سائٹ ہوگی جو نئی ہوگی وہاں پہ آپ اس کو امپورٹ کر لیں گے سیٹنگز کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پر مختلف ہمارے پاس سیٹنگز ہوتی ہیں جنرل سیٹنگز کے اندر ہم سائٹ کی یورل کو کنفیگر کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم زون آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اپشنز ہوتی ہیں کہ بائی ڈفالٹ کس کیٹیگری میں ہم نے پوسٹ کرنے آپ نے جو پوسٹ ہیں اس کے علاوہ پوسٹ کا فارمٹ کیا ہونا چاہی ہے میل سرورز کے ریلیٹڈ انفرمیشن اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی میلز وغیرہ بھیجنی ہے کسی کو تو یہاں پر وہ سیٹنگ وغیرہ ہم یہاں سے کر دیتے ہیں ریڈنگ کے اندر آتا ہے اس کا ڈفننس میں آپ کو سپیسیفکلی بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ یور لیٹس پیس پوسٹ اور سٹیٹ ایک پیج ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے ڈسکشن کے ریلیٹڈ ہے یہ جو میں آپ کو کومنٹس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بائی ڈفالٹ آپ کے کومنٹس اپروو ہو جائیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ موڈریشن کر رہی ہیں تو وہ آپشنز بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کومنٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے پیجز اور پوسٹ کے اندر الیکس ا اپشن ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کی گلوبل اپشن ہوتی ہے فور اکزمپل آپ جاتے ہیں کہ نہیں یار میں اللہ انہی کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بندہ میری پوسٹ کے اوپر کومنٹ کرے تو آپ یہاں سے اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں پھر یہ میڈیا کے ریلیٹڈ سائٹنگز آ جاتی ہیں کہ تھامنل سائز میڈیم سائز اور لارج سائز جو امیجز ہیں وہ کتنے کتنے سائز کرنے چاہی ہیں اب ان سائزز کا تائیون ہم تھیم کی ڈپینڈبلیٹی کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم ہمارا تھیم جو ہے وہ کون سے تھامنل سائز کو پریفر کرتا ہے تو اس کے سابس ہم اس کو سائٹنگ کو مینٹین کرتے ہیں پرما لنکس آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو یو آرلز ہیں ویب سائٹ کے وہ کس طرح ہونے چاہیے تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ سرچ انجین فرنڈلی جو یو آرلز ہوتے ہیں وہ کسٹم سٹرکچر کے اندر آتے ہیں تو ہم انہی کو فوکس کریں گے وہ ہمارے کسٹم سٹرکچر کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آجت جی پرائیویسی اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے پرائیویسی پیجز وغیرہ انکلوڈ کر رہے ہیں آپ نے کافی بلوگ سائٹس تکی ہوتی ہیں جن کے نیچے پرائیویسی پیجز اور باقی لنکس وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ کچھ اگزسٹنگ پیجز بھی ہوتے ہیں آپ ان کو اگر یوز کرنا چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں نہیں تو اب یہاں پر سپیسیفکلی کریئیٹ نیو پیج بھی کر سکتے ہیں سو گائز آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کا جو ڈیمو ہے ایڈمن سائٹ کا اگر آپ کے اس میں سے کوئی قویسٹنز ہیں تو کانلی وہ آپ کومنٹس میں شیئر کریں اس کے ہوا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پوسٹ اور پیجز کے اوپر بات کریں گے کہ ان میں ڈیفرنس گیا ہے اور کس چیز کو ہم کس وقت یوز کرتے ہیں سو گائز تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو سی یو نیکسٹ ویڈیو اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں